رادے رادے جیسی کرشنا آج میں آپ کو دھر مراج جی کی ایک پورانی کہانی سنانے جاری ہوں کہانی سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل جرور پریس کریں تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کامنٹ وکس میں جہو دھر مراج جی کی جرور لکھیں دھنیاوات دھم راج جی کی پورانی کہانی اس پرکار ہے ایک بار ایک نگر میں بڑا ہی پرتاپی راجہ تھا بڑا ہی دیالو, دانی, دھارمک پروتی کا تھا ہر بار تیوہار ورد اپواس کیا کرتا تھا جو بھی اس کے دربار میں مانگنے آتا تھا راجہ اسے مو مانگا دان دیتے تھے راجہ اپنی پرجہ کے ساتھ اچھا برطاو کرتے تھے راجہ نیای پریہ تھے پوری پرجہ اپنے راجہ کو بہت پسند کرتی تھی راجہ بھی اپنی پرجہ کو اپنی سنتان سمجھتے تھے راجہ آئے دن بھاگوت کتھا, شیو کتھا و بھجن کیرتن و بھنڈارے کا آیوجن کرتے رہتے تھے نگر کے بڑے بڑے پنڈیت گیانی مہاتما بھی راجہ کو دھیرو آشش دیتے راجہ بھی ان کا خوب مان سممان اور دکشنا دیتے رہتے تھے اسی نگر میں ایک برامن جس کا نام بھدی سین شرما و ان کی پتنی گنوانتی شرما اپنے دو بیٹا بہوں و پوتے پوتیوں کے ساتھ رہتے تھے برامن پتی پتنی بہتی دھارمک پروتی کے تھے بڑے ہی سمجھدار اور دیالو تھے اپنے آنے والے اتھیتیوں و گھر پریوار والوں کو عجد دینا ان کی مدد کرنا دان دکشنا دینا کسی چیز میں کوئی قصر نہیں رکھتے تھے رشتے دار برامن پتی پتنی سے بہت خوش تھے برامن پتی پتنی ہر وار تیوار پر سبھی بہن بیٹیوں بھانجے بھانجیوں کو کھانا کھلاتے دکشنا کپڑے مٹھائی دیتے رہتے تھے گھر میں ہمیشہ اُسسو کا ماحول رہتا تھا برامن پتی پتنی ہر وار تیوار ورت اپواس کرتے تھے کارتیک بے ساگ ماغ سنان وررت کرنا سبھی ایک آدشیوں کا اپواس کرنا ماوس پونم کا ورت کرنا یہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے انہوں نے مکر سکرانتی سے دھرم راجی کی کہانی سننے ورت کا نیم لیا پورے سال بر ورت کیا دھرم راجی کی کہانی سنی اُزمن کیا اور انہوں نے دھرم راجی و چطرگوبت جی کی تصوی برامن جوڑا جوڑی کو پانچ کپڑے چپل جوتے چطری چاندی دھرم راجی کی کتاب پانچ سے جوار کپڑے لوٹا برتن کمبر رجائی گدہ تکیہ خاٹ لالٹین بالٹی تیل وطل کی مٹھائی جو سامان وہ خود کام میں لیتے تھے وہ سبھی سامان انہوں نے اُزمن میں برامن جوڑا جوڑی کو دیا ساتھی دھرم راجی کے نام سے گیارہ سفید تل کے لڑو وچطرگوبت جی کے نام سے گیارہ کالے تل کے لڑو بھی انہوں نے چڑھائے ساتھی برامن جوڑا جوڑی کو کھانا کھلایا دکشینہ دی اور گھر پریوار ورشتہ داروں کو کھانا کھلایا یا دھا شکتی دکشینہ دی اس طرح انہوں نے سادہ جیوان اچھ ویچار والا جیوان جیا پورا جیوان انہوں نے حسی خوشی نکال دیا گھر میں پریوار والے سب ان کے ساتھ ہمیشہ آدر ستکار دیا کرتے تھے پھر ایک دن سیوج وش راجہ وی برامن پتی پتنی کی مرتیو ایک ہی دن ہوئی راجہ کے انتیم سنسکار میں پوری نگری امڑ پڑی خوب دھوم دھام سے انتیم یاترہ کی تیاریاں ہونے لگی اُدھے برامن پتی پتنی کی بھی انتیم یاترہ بینڈ باجوں کے ساتھ نکالی جانے کی تیاری ہونے لگی جب راجہ وی برامن پتی پتنی دھم راجی کی چوکھٹ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا دھم راجی کی نگری خوب ہیرے موتیوں سے جگمک کر رہی تھی وہاں سبھی اپنے اپنے کرموں کی سجا بھگت رہے تھے جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کے لیے ان کی سیوہ میں نوکر چاکر لگے ہوئے تھے اور جنہوں نے چوری ڈکیتی لوٹ جھوٹ بولا پوری عمر غلط کام کیا انہیں ان کے کرموں کی سجا مل رہی تھی راجہ کو اپنے دوارہ کیے کہ دان پونیا پر پورا وشواث تھا اسے وشواث تھا کہ اس نے پوری عمر خوب دان پونیا ورت اپواس کیے ہیں تو اسے اس کے کرموں کا اچھا فل ملے گا تب ہی وہاں دھرم راجی اپنے گھنوں کے ساتھ پہنچے دھرم راجی نے برامن پتی پتنی کا فولوں سے سواگت کیا اور انہیں اونچے سنگاسن پر بیٹھایا گیا جبکہ راجہ کا انہوں نے سواگت نہیں کیا راجہ کو بڑا ہی آشچریے ہوا پھر چتر گپت جی نے راجہ وے برامن پتی پتنی کے کرموں کا لے کھا جو کا پڑھ کر دھرم راجی کو سنایا تب دھرم راجی نے برامن پتی پتنی کو بے کونٹ وے وشنو لوگ کا واس دیا اور راجہ کو سورگ کا واس دیا راجہ کو اب تو اور بھی آشچریے ہوا تب راجہ نے کہا دھرم راجی میں نے اپنی جیون کال میں خوب دان پونے کیے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی کا میں نے دل نہیں دکھایا کبھی کسی کے ساتھ گلت نیای نہیں کیا لیکن پھر بھی مجھے کیول سورگ برامن پتی پتنی کو وشنو لوگ کیوں تب دھرم راجی نے کہا کہ آپ نے پورے جیون کال میں خوب دان پونے کیا ورط واس کیے لیکن جو برامن پتی پتنی نے کیا وہ آپ نے نہیں کیا تب راجہ نے پوچھا کہ وہ کیا جو میں نہ کر سکا تب دھرم راجی بولے برامن پتی پتنی نے دھرم راجی کی بات سنی ورط کیے اپواس کیے اور میرے نام سے خوب دان پونے بھی کیے اور اجمن کیا لیکن آپ نے نہ تو میرے نام سے کوئی دان پونے کیا نہیں ورط اپواس کیا اور نہیں اجمن کیا تب راجہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے یہ ورط کرنے کی کیا ویدی ہے میں بھی یہ ورط کروں گا بات سنوں گا اپنی پوری نگری کو بھی کہوں گا کہ دھرم راجی کی کہانی اور ورط کرے آپ مجھے اس کی پوری ویدی بتائیے تب دھرم راجی نے کہا کہ مکر سکرانتی سے یہ ورط کا سنکلپ لیا جاتا ہے اور پورے سال یہ ورط کرتے ہیں ورط کرنے کے بعد اس کا عزمن کیا جاتا ہے اور اگر پورے سال ورط نہ کر سکیں تو اسے چھ مینے تین مینے یا سوہ مینے بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی کم سمیں میں اگر کوئی ورط کرنا چاہے تو یہ ہے مکر سکرانتی سے تیرہ دن پہلے بھی یہ ورط کر سکتے ہیں کہانی سنیں اور سکرانتی کے دن یا دوسرے دن پھر اس کا عزمن بھی کرنا چاہیے تب راجہ نے کہا کہ عزمن میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ مجھے بتائیے تب دھرم راجی نے کہا عزمن میں دھرم راجی وچترگوبت جی کی تصویر برامن جوڑا جوڑی کو پانچ کپڑے چپل جوتے چھتری چاندی کا کوئی بھی چیز دھرم راجی کی کتاب پانچ سے جوار کپڑے لوٹا برطن کمبل رجائی گدہ تکیا جو بھی چیز آپ کام میں لیتے ہیں وہ سبھی چیزیں آپ برامن جوڑا جوڑی کو دیں لال ٹین بالٹی تیل تل کی مٹھائی دھرم راجی کے نام سے سفید تل کے لڈو اور چترگوبت جی کے نام سے گیارہ تل کے لڈو بھی دیں ساتھی برامن جوڑا جوڑی کو کھانا کھلائیں دکشنہ دیں گھر پریوار میں سب کو کھانا کھلائیں اور یتھا شکتی دکشنہ دیں اور برط کریں کہانی سنیں اس طرح پورا سمیں ویعتید کریں تب راجی نے کہا کہ آپ مجھے پندرہ دن کا سمیں دیں آپ مجھے واپس دھرتی پر جانے کی آگیا دیں میں یہ سبھی کام کر کے واپس آؤں گا تب دھم راجی نے راجی کی آتما کو واپس اس کے مرد شریر میں چھوڑ دیا دھرتی پر راجی کی انتیم یاترہ نکل رہی تھی راجی کے مرت شریر میں حلچل دکھی تو انہیں نیچے اتارا گیا راجی کو جیوی دیکھ کر سبھی بہت خوش ہوئے تب راجی نے پوری بات بتائی اور کہا کہ میں دھم راجی کی بات سنوں گا ورت کروں گا و عزمن کروں گا راجی نے پوری نگری میں یہ دھنڈورہ پٹوا دیا کہ سبھی دھم راجی کی کہانی اور ورت نیم لے و عزمن کریں دھم راجی کے نام سے دان پونیا کریں تاکہ آپ کا جنم سدھرے راجی نے پورے نیم سے ورت کیا کہانی سنی اور عزمن کیا خوب دان دکشنہ بھی دی ساتھ ہی نگری میں دھم راجی کا ایک مندر بھی بنوا دیا تب ایک دن دیو ویمان آیا راجی اس دیو ویمان میں بیٹھ کر دھم راجی کی چوکھٹ پر پہنچے اس بار دھم راجی نے راجہ کا فولوں سے سواگت کیا اور انہیں بیکنٹ کا واس ملا تو آج میں نے آپ کو دھم راجی کی ایک پورانی کہانی سنائی اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتے داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے پونیا کمائیں دھنیا واد